سان میں بھی بن رہا تھا مندل تو پاکستان میں بنانے نہیں دے گیا کیا سمجھتے ہو آپ کے یہ اچھا گیا غلط کیا ٹھیک ہے نہیں بننے دیکھ موسیقی 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 دنیا میں مسلمانوں کا نام ہے کفار کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو دبا کے رکھیں ٹھیک ہے اب مسلمانوں کو نہیں دبا سکتے وہ خود مٹ رہے ہیں اس لیے وہ اپنا بڑھانا چاہتے ہیں سر اگر پاکستان میں مندر بنتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے نبی نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ اس مندر کو گرا دو یا یہاں پر مندر نہیں بننا چاہیے یا یہاں پر مندر بنے بات بتاؤں آپ کو آپ مسلمان ہیں مسلمان ہے تو مسلمان جب جہاد چھوڑ دیں گے تو کافر ایوی ہو جائے گا آپ پر ٹھیک ہے عمرانہ قومت ہے عمرانہ نے سب سے پہلے یہی کام کیا جہادتوں کی تظیموں پر پبندی لگائی پبندی لگانے کا کیا مضبول ہوتا ہے کافر کو ایوی کرنا اپنے اوپر جہاد کافر کو ایوی کرنا اپنے اوپر جب مسلمان جہاد لڑتے ہیں تو پوری دنیا میں مسلمانوں کا نام ہوتا ہے مسلمانوں کو آپ دبا کے رکھیں گے تو کیا ہوگا سر ہر چیز کا حل جہاد نہیں ہے ہر چیز کا حل جہاد ایک بات بتاؤں آپ کو چودہ سو سال پہلے سرکار نے فرمایا تھا ایک ایسا وقت آئے گا روزہ رسول مسجدیں بند ہو جائیں گی کافر کی چال ہو گئی تو کرونا آیا بند ہوئی ہر چیز مسلمان کس نے فاصلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے کمتے کیا کرتی ہیں کمتے کیا کرتی ہیں گلتی نہیں ہوتی ہے گلتی ہوتی ہے مین پوائنٹ جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ کسی چیز کو فولو نہیں کرتے وہ دیکھتے ہیں پیچھے سے آرڈر کیا ہے آرڈر کو فولو کرو ہمارا قصور نہیں ہے عمام کا قصور ہوتا ہے مسلمان کا قصور ہوتا ہے مسلمان کا قصور ہوتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہے مسلمان is powerful ٹھیک ہے کس بات سے سر کس بات سے اگر ایمان ہو نا تو سب کچھ ہو نا مسلمان کا مطلب ہے ایمان والا ہو نا اگر ایمان ہے قیم ہے آپ کا تو آپ پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں سر دیکھیں کہ ایمان کمزور ایمان مضبوط ہونے کے سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ ساری اقلیوتوں کو ان کا برابر پورا پورا حق دو کہ بھائی آپ کی آپ کا اپنا ملک ہے آپ جیسے مرضی جینا چاہو تو آپ جی سکتے ہو کیا اقلیوتوں کو کیا یہاں پر مندر بننے سے ہماری ایمان پر کوئی اثر پڑتا یا کفار ہے کفار کے کہیں ایسے ملک ہیں جدر ازان دینا اگر ہم ان جیسے ہوں گے تو ہمیں ارن میں کیا فرق ہوگا جب سے تلوار چھوڑی ہے تو کفر ایوی ہو گیا آپ لوگوں پر کفر ٹھیک رہتے ہیں اپنی پقات میں رہتے ہیں شیروں کو مت شیڑو تلوار کا دور تھوڑا آگیا سوئے ہوئے شیروں کو نہیں یہ تو ہماری مطابق جو اسلام کے مطابق جو ہے یہ غلط کیا انہوں نے کیونکہ اسلام میں یہ کہ ہر اقلیت کو حقوق حاصل ہے لیکن یہ نہیں کہ بھئی تم مندر بناو خود جہاں پر مندر نہ ہو اور وہاں پر جا کے بناو یہ اسلام میں نہیں ہے اسلام تھوڑا میرے نزدیک آئیں گے ہم آپ اسلام کے بارے میں بات ہوتے رہی ہے تو ہم اسلام کے بارے میں ہم نے ہمارے جو مولویوں نے ہمارے جو اسلام کی جو ٹھیکتار ہیں انہوں نے ہمیں اسلام کا غلط مطلب بتایا گیا اسلام کہتا کہ دوسرے مذہبوں کو بھی اتنی ازادی دو جتنے تم خود اپنی مذہب میں ازاد ہو یہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں نہیں ہونا چاہیے لیکن اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے کہ تم مسلم مسلم کنٹری ہے جو دبائی ہے لیکن یہ کہ اب وہ وہاں پر مندر خود بنائے ہندوستان کے اندر بھارت انڈیا کتنا بڑا ملک ہے بلکل بڑا ملک ہے وہاں پر محجدوں کی تعداد جب دیکھو کہ انہوں سے سنتالیس میں کی دنی تھی پاکستان ازاد پاکستان سے جا انڈیا سے جب ہم ازاد ہوئے تب آپ محجدوں کی تعداد دیکھو ربی کی تعداد دیکھو ڈبل سے ڈبل ہو رہی وہ بھی تو یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہندووں کے شہر کے ہندو کی کنٹری کے اندر مسلمانوں کی محجد نہیں بننی چاہیے جب آپ اس طرح کی سوچے رکھیں گے تو کہیں بھی کوئی بھی مذہب اس دنیا کے اندر زندہ رہ سکتا ہے نہیں وہ تو اب اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن میری دیکھیں جو ہمیں اسلام ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو اسلام کے مطابق ہم نے کلمہ پڑھا تو ہم نے ہر چیز جو اپنی زندگی گزارنے وہ اسلام کے مطابق گزارنے جو اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے ہم نے اس کے مطابق گزارنے تو ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے غلام اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہندو کے یا عیسائیوں کے چرج نہیں بننا چاہیے یا مندر نہیں بنی چاہیے بننا چاہیے وہ خود اپنے خرچے پہ بنائیں وہ خود اب لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ اسلامی کنٹری میں بڑے دل ہونے کے ثبوت اور آلہ اخلاق آلے درجے کے اخلاق ہونے کا ثبوت ہمارے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم میں دیا کبھی بھی انہوں نے کسی بھی پاٹ پوجا کرنے والے کو نہیں روکا آپ جو مرضی کر سکتے ہو آپ جب تک کسی دوسرے مذہب کو ازادی نہیں دوگے آپ اپنا عالی ظرف ہونے کا عالی اخلاق ہونے کی ثبوت نہیں دوگے کہ اس کو کہو کہ جیسا مرضی تمہارا دل کرے چاہے تم نے مندر بگوان ادھر بنانے ادھر بنانے ادھر بنانے ادھر بنانے ادھر بنانے بہت اچھا کام کیا اور اتنا اچھا کام اگر وہ پہلے کرتے دبائی کے اندر آپ دیکھو کہ اسلام کے اوپر پورا پورا دبائی فولو کر رہا لیکن وہ ٹورس کنٹری ہے بھائی مولانا چچا نے کمال کر دیا انہوں نے ساپ میڈیا کے سامنے بول رہا ہے کہ مندر نہیں بننا چاہیے تھا بھائی مندر نہیں بننے دیں گے تمام طرقے باتیں جو ہے کر رہے ہیں مولانا چچا آپ کو ویڈیو کے ساتھ لگا پلیس ایک کمیٹ ایک لائک جرور کیجئے گا اور ہمارے چنل کو جرور سکسائب کیجئے گا چلتے ہیں دوبائی دوبائی شکر کا بیان سلتا ہے دوبائی شکر نے کون سی بات بول دی ہے پہلے آپ ان کا بیان سلتا ہے پیارے بھائی لوگ میرا ایک مسیج ہے آپ لوگ کے لیے اور یہ دھیان سے سنو اور تمہارا اکل میں دالو کبھی بھی کوئی بھی انشاءاللہ دوست ہو یا دشمن ہو کبھی بھی تم سے سمکارت مانگے گا مت دیو وہ بولے گا پلیس ہمارے پاس سمکارت نہیں ہے آو چلو میرے لئے ایک سمکارت نکالو کبھی بھی یہ غلطی مت کرو ابھی ہم کو ایک آدمی ملا بچارہ کچھ نہیں جانتا ہے ایک اس کا دوست ہی گیا اس کا سمکارت اس کا نام سے نکالا پھر وہ کیا کرتا تھا لڑکی لوگ کو فون کرتا تھا سب آدمی کو گالی بیٹیتا تھا سب چیز کرتا تھا بہت غلط غلط چیز کرتا تھا استعمال کرتا تھا تو یہ آدمی یہ بندہ گیا اس کا ملک میں پولیس کس کو پکڑا کس کو فون کیا یہ اس کو اور یہ بولتے میرا نمبر نہیں ہے یہ میرا دوست کے نمبر ہے بولا نہیں یہ آپ کا آئی دی سے ملا ہم کو اس لیے تم ذمہ دار ہے اس لیے آپ آپ لوگ کو ہاتھ جھوڑتا ہے کسی کو سمکارت نہیں دیو تمہارا آئی دی سے وہ کچھ بھی غلطی کرے گا آپ پسے گا آپ لوگ پسے گا تو پلیس دیان رکھو آپ نے دیکھا دوبائی سکھ کیسے بیان دے رہے ہیں دوبائی سکھ ہمیشہ لیور کے لیے بولتے ہیں اور ہمیشہ وارکر کے سپورٹ میں ہی بولتے ہیں تو پلیس دوبائی سکھ کے لیے ایک لائک جرور کیجئے گا اور ہمارے چنل کو جرور سکھا کیلئے تلیم ملتے ہیں اگلے ویڈیو امتظر کے لیے جائے ہند جائے بھارت جائے سری رام تلیم ملتے ہیں